آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں طلعہ صاحب میں نمان بات کر رہا ہوں یوئی سے کیا میاں صاحب پہ اس ترقی کروائی ہوگی جس طرح الطاف حسین پہ ہوگی تھی طلعہ صاحب بکار علی نعیم لیڈ یوکے سر تاریخ کیا حال ہے ٹھیک ہے شاہ جی آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا یہ جو نواز شریف کی تقریر پر جو پبندی لگا دی گئی ہے اس سے آپ کیا سمجھے ہیں کہ کوئی متاثر ہوگی تاریخ یا جو اپوزیشن کا جو ایک پروٹیسٹ ہے اس سے کوئی اس کو ڈیموج ہوگا طلعہ صاحب محسن بات کرو اسلام بات سے آپ سے پوچھنا تھا جو عمران خان کی آج آج کا انٹر ہوئی تھا انکر پرسن تھا وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ آسن باجوا کے جو کیس ہیں ان پر کیوں نہیں آپ کمیٹی بناتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کی تفصیل بتاتے یا یہ بتاتے کہ ہم کیوں کمیٹی نہیں بنا رہے ایک کیس جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا ہم نے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ویریفائی کی یعنی ان کے اپنے سپیشل آسسٹنٹ ہیں اور اپنے ہی ان کے جو لاؤ منسٹر ہیں خود انہوں نے ڈاکومنٹس ویریفائی کر لیا ایک تو یہ اس میں کونفلیکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے گا دوسرا یہ کہ جو انہوں نے اس کے بعد کہانیاں سنائیں ان کے شباز شریف کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں ان کے بیٹوں کے بارے میں بجائے اس کے کہ وہ اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہے جو ان سے پوچھا گیا تھا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا صاحب سوہیل بات کر رہا ہوں اسلام بات سے ایک خالیہ انٹرویو میں وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ان کے اجازت کے بغیر آرمی چیف کارگل والا اٹیک کرتا یا یہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہتا کہ میں مارشلال لگاؤں دن میں انہیں فارغ کر دیتا تو اس پہ یہی کہنا بنتا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شروع با اللہ صاحب جی اپنے زران صاحب کا میں نے انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف مزدل آدمی ہے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو استیفہ مانگنے والے سے خود استیفہ دے دیتا کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کڑاکے دار سوال ہے جی لندن کے حوام میں کیا ایسا ہوا میرے خال میں جو پیشنس ہے سیاستدانوں کی جن کو حلکوں سے دور کر دیا جاتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اور وہ تمام جو کیریئر کے اندر انویسمنٹ آپ نے کی ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو بساوقات یہ پھر ٹون اختیار کرنی پڑتی دوسری بات یہ ہے کہ جو نسبتاً چھوٹی جماعتیں ہیں وہ جی آئی کو اگر آپ لے لیں وہ پی ایم ایل این سے چار ہاتھ آگے جا رہے ہیں تو ایک بڑے عجیب و غریب قسم کا محول بن جاتا ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جماعتیں ہیں جن کو ہم علاقائی جماعتیں کہتے ہیں وہ مین سٹیم جماعتوں سے آگے جا رہی ہیں اور پھر کبھی نے کبھی تو یہ کام ہونا ہی تھا اگر پہلی مرتبہ ایک دو مرتبہ یہ باتیں ہوئی ہوتی ہیں تو شاید سیاستدان حضم کر لیتے لیکن ریپیٹیڈلی جب یہ اس قسم کا محول بنتا ہے تو پھر جو ضبط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ویسا میں عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اب عمران خان خود کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر وہ خود کیونے ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ ایک علاقہ معاملہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو میاں نوازشیف کو اس وقت بولنا چاہیے تھا الطاف حسین ان کی انالوجی بالکل درست نہیں ہے الطاف حسین کی جماعت کی اٹھان کچھ اور تھی پی ایم ایلین کی اٹھان کچھ اور رہی ہے ان کا سیاسی کردار کچھ اور رہا ہے پی ایم ایلین کا میں عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس قسم کے حالات کراچی کے اندر بنے رہے جب الطاف حسین کی حکومت قائم تھی وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو پنجاب کے اندر تھے تو یہ ایک ایکسٹریم انالوجی ہے میں ایسے اتفاق نہیں کرتا لیکن زیادہ آپ نے سوال کیا ہے تو ٹھیک ہے ان کی اوپر جو کاروائی ہوگی محول بنایا جا رہا ہے اس قسم کا محول بنایا جا رہا ہے تقریر پر پربندی جو ہے اس کو کوالیفائی کیا گیا کہ ایبسکانڈر ہیں جو مقدمے سے بھاگا ہوا ہے یا پیشیاں نہیں بھوکتا تو پھر اس طرح تو ایبسکانڈرز کی لسٹ جو ہے وہ بڑی طویل ہے اور کل میں مریم اورنگزیب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جیس میں تو پھر پرائیم نیسٹر خود بھی ایبسکانڈر ہیں بہت سارے مقدمات میں کاروائیوں میں وہ مطلوب ہیں ان کو بلائے جاتا ہے وہ جاتے نہیں ہیں تو پھر کس کس کو آپ روکیں گے تو جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایبسکانڈر ہے اس کو اس کی تقریر آپ نہیں دکھا سکتے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ دیکھیں بینزی بھٹو کے دور میں جب وہ واپس آئی تھی زیادہ لھاک سے نبٹنے کے لیے اس وقت کون سا سوشل میڈیا تھا اس وقت کون سا میڈیا تھا بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کوئی ٹی وی چینلز اس وقت نہیں تھے جب انیس سو چھاسی میں وہ واپس آئیں تو اگر ایک مومنٹم ہے تو پھر اس کو آپ تقریب رفع بندی سے روک نہیں سکتے پھر ایک جماعت تو نہیں ہے اور اس کا ایک لیڈر تو نہیں ہے تو بہت زیادہ جماعتی ہے نا کن کن کی تقریر آپ روکیں گے جی ایو آئی کو روک لیں گے این پی کو روک لیں گے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کو روک لیں گے شامن نورانی صاحب کی جماعت جو ہے ان کو آپ روک لیں گے کس کس کو روکیں گے آپ پیپس پارٹی کو روک لیں گے پھر کس کس لیڈر کو روکیں گے اس پر بندی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک دل کی تسلی ہے آسم باجوا کا میں نے سوال دیکھا اب اس میں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ وہی مقدمہ ہے جو عمران خان بنایا کرتے تھے نواز شریف اور ان کی کابینہ کے منسٹرز کے بارے میں کہ جب آپ کے منسٹرز خود زیر تشویش یعنی زیر تفتیش ہوں تو پھر آپ خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اس طرح نواز شریف کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے معاملات دیکھ لی ہیں میرے معاملات صاف ہیں اگر کسی اور کے پاس کوئی ہے ایشو پناہ میں سے متعلق تو وہ آجائے میرے پاس اور یہ کہنا کہ نواز شریف اپنے بارے میں یا اپنے خاندان کے بارے میں خود تحقیق نہیں کر سکتے اس سے مراد یہ تھی کہ جو حکومت میں موجود ہے وہ اپنے حکومت سے جڑے ہوئے لوگوں یا اپنے بارے میں صحیح معاملات تہہ نہیں کر سکتا تو وہ خود ہی عدالت بھی بن گئے ہیں وہ خود ہی وکیل بھی بن گئے ہیں وہ خود ہی جو ہے دیفینس بھی ان کے پاس ہے پروسیکیشن بھی ان کے پاس ہے نتیجہ بھی ان کے پاس ہے تو ظاہر ہے وہ ڈسٹنگشن ایک ڈراؤ کرتے ہیں اپنے بندوں میں اور دوسرے بندوں میں اور جو کابینہ کے اندر ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اوپر اگر آپ الزامات کے فیرس جو ان کی حکومت کے دوران لگیں بڑی طویل ہے جی یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا آپ منڈے کو دیکھ پائیں گے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نواز شریف نے یہ بتاتے چلیں کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان کی بہادری کے میار پر جو انٹرویو میں نے بیان کی وہ پورا نہیں اتر رہے ہوں آرمی چیف کو چینج کرنے کی کوشش کی پھر نتیجہ آپ کے سامنے اور یہ جب کرنا ہوتا ہے اس وقت جو ہے بہادری کا صحیح امتحان ہوتا ہے پاویلین میں بیٹھ کے تھے ساری رنز بنا لیتے ہیں تو جواب دینے میں تو کوئی نہیں ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں میں ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے لیکن یہ انہوں نے مان لیا کہ کرگل جیسے واقعات یا وہ جو کہنا ہے کہ جی آپ پہ صیفہ دے دیں وہ سویلین اختیار کو انڈرمائن کرنے کے برابر ہے تو یہ انہوں نے مان لیا لیکن جب اللہ نہ کرے کہ ان کو ایسے حالات یہ نوشی صاحب کی اور محول دم گرم ہوتا جا رہا ہے ڈی بڑے اور اب کیا لگتا ہے کہ کومت اس کو کیسے تھنڈا کرے گی یا گرفتاریاں کرے گی لیڈروں کو باہر نہیں آنے دے گی اور ان کی پریس کانفرس وغیرہ میں پبندی لگا دے گی میڈیا پہ بھی تو مجھے لگتا ہے چیسے شاہد خال کانباسی اور مریم نواز ان قریب گرفتار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اپنی پر پارٹی میں سے بھی آپ گرفتاریاں ہوتے دیکھتے ہیں اس کے بارے ہم زیادہ بتائیں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے تینکیو تلت صاحب میرا سوال ہے کہ جس وقت آرمی چیف نے فضل رحمان صاحب سے آزادی مارچ کے دوران جو میٹنگ کیا اس سے پہلے جو میٹنگ کی جو ابھی پبلک ہوئی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہو کہ مولانا فضل رحمان کو اسی وقت اس بات کو اس میٹنگ کو پبلک کرنا چاہیے تھا کہ ان سے اس طرح کی ریکویسٹ کی گئی ہے اور وہ بھی خاص کر حکومت کے فیور میں تو اگر مولانا فضل رحمان صاحب اس بات کو اسی ٹیم پبلک کر لیتے تو وہ مزید عوام کی امدردیا حاصل کر سکتا تھا میرا آپ سے سوال ہے کیا اس موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کا نوٹس لینا بنتا ہے کہ نہیں بالخصوص مولانا غفور حیدری کے انکشافات کے بعد دلت صاحب کہ ان کا چیف آرمی سٹاف سے اور آئیس آئی چیف سے ملنا خلاف روایات ہے یا جمہوری روایات کے خلاف ہے کم از کم انہیں متون تو کیا جانا چاہیے دیکھیں حکومت جس طرح ہیڈل کرے گی اس کا میں نے آپ کو بتایا فیلحال جو پولیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے جو انہوں نے ابھی تک رائج کی رکھی ہے تو ان کو جا ایڈوائز دی جاری ہے کہ نواز شریف کے اوپر آرٹیکل سکس لگا دیں فلاں بندے کو اندر کر دیں ان کو اوپر مزید دباؤ دیں ان کے اندر جان نہیں ہے یہ بالکل بیٹھ جائیں گے تو اسی پولیسی کے اوپر یہ کار فرما ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اب یہ سیاسی آپوزیشن جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے کی فیلحال آپ کو سپورٹ نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اعتماد میں ہیں لیکن سپورٹ ہو یا نہ ہو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس طریقے سے ملک کو چلا پائیں گے دیکھیں ایک سال نہیں ہے دو سال نہیں ہے یہ دوہزار چودہ سے معاملہ چل گئے جب سے دھرنوں کا آغاز ہوئے چھے سال ہو گئے ہیں یعنی ایک دہائی کا ساٹھ فیصد گزر چکا ہے اور اسی جھک جھک کے اندر یہ ملک پھسا ہوئے دھرنے ہیں اتجاج ہیں اس کو گرانا ہے اس کو گرانا ہے ابھی بھی توشہ خانوں والے جو ہیں اشیوز ہیں ان کے اندر پھنسے ہوئے دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گیا ہے چھے سال کے اندر تباہیاں بھی آئی ہیں پینڈیمکس بھی آئی ہیں اکانمیز اوپر نیچے بھی ہوئی ہیں اور ہم اسی گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی کو بیٹھ کے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے سوچنا ہوگا کہ انہیں ملک کے ساتھ کیا کیا ہے یہ چھے سالوں کا لاؤس ہے پبلک کے اعتماد کا لاؤس انصاف کا لاؤس نوکریوں کا لاؤس اس کی جواب دہی کون کرے گا تو آپ کو میرے خان میں یہ ایشوز ہیں آپ خوسم راجیہ کے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ان معاملات کی کرتا درتا ہے کہیں نہیں کہیں بیٹھ کر تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے چھے سال سے کیا کیا اور کتنا آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر آپ گزارہ کروا لیں گے ملک آپ نے چلانا ہے یا آپ نے جیلیں بھرنی ہے ملک ایسے نہیں چل سکتا اور یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملانا فضل الرمان کو اس وقت یہ بات کرنی چاہیتی تو یہی تو ایشوز ہیں کہ اصول پرستی جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کی طرح سیلیکٹیو نہیں ہو سکتی اور یہ کسی کی تزہیق مقصود نہیں ہے یا کسی کے خلاف آپ نے صف بندی نہیں کروانی لیکن اگر آپ کے خانم میں کوئی بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت سامنے لے کے آنا چاہیے تھا ملانا فضل الرمان کیوں اس وقت چپ کر گئے تھے اور اب کیوں بول رہے ہیں بلکل آپ کا سوال ٹھیک ہے فوج کے لئے واقعتا یہ ایک مشکل ایشو ہے جب شیخ رشید جو ہے وہ انفارمل سپوکس پرسن بن کے ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے الفاظ مومن سے نکالے گا اگر نکالے گا تو اس کی ووٹ رولنگ ہوگی ووٹ رولنگ ہوگی کہ ساری زنگی یاد رکھے گا اور اگر وہ الفاظ بار بار دھرائے گا وہ باتیں بار بار کہے گا جی کہ فوج عمران خان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کھڑی ہے اور آرمی چیف کہتا ہے جی کہ کا خیال ہے کہ یہ سیاستہ ان کو قابل قبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں تو اب یہ تو ان کے اپنے گھر کے بھیدی ہیں جو لنکا کو ڈھانے کا بندبست کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ان کے اپنے سپوکس پرسن جن کی سرزنیش نہیں ہوتی وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈی جی آئی سپیر بھی چینج ہوئے ہیں نئے ڈی جی آئی سپیر نے ماہ سوائے میں نے خواہد میں یہ جو زبیر صاحب کی ملاقات تھی اس کے علاوہ وہ کافی جو ہے نا سٹریٹ اور نیرو رہے ہیں اپنے معاملات میں لیکن پھر ایک ہی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے پر انہیں سٹیٹمنٹ دے دی تو وہی پرانا تصور جو ہے وہ رین فورس ہو گیا کہ اگر آپ سیاست سے دور ہیں تو پھر سیاست سے دور رکھنا جو ہے وہ سربراہان کا کامل ہے جی پھر سیاستانوں سے ملاقات تھی ہیں اور میٹنگز ان کے کیا جواز بنتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دونے چیزیں پیرلل چلا رہے ہیں اور کہیں جی کہ اس کے تشریح یہ کی جائے کہ سیاست سے وہ دور ہیں اور پھر اوپر سے شیخ رشید جیسے سپوکس پرسن جو ہے وہ وزید بازار کو گرم کر دیتے ہیں ریومرز کو یہ جو گلگت بنتستان اور ازاد کشمیر کے حوالے سے جو خبر کردش کر رہی ہیں اگر پاکستان نے ایسا کیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے کے ریاس جمعہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوڈٹ علاقہ ہے تو یو اے نو کی ریزلیشن کے مطابق کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کشمیریوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اس کا مستقبل کا فیصلہ کریں اور پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک اوہ متعدہ کی قرارداتوں کو تسلیم کر چکے ہیں تو کیا گلگت بلدستان کو اگر صوبہ بناتے ہیں تو کیا پاکستان ایک اوہ متعدہ کی اس قراردات کی خلاف برزی نہیں کرے گا کیا آئینے پاکستان کے دفعہ دوستو ستون جا کے خلاف برزی نہیں کرے گا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہائیبرڈ مارشلہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ کہ یہ تو نہیں کہ امریکہ بھارت کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر چینہ کے گردن اپنا چاہ رہا تھا کہ سی پیک کو رکا جا سکے کیونکہ مجھے لگتا ہے جب سے عمران ہار امریکہ کا دورہ کی اور واپسی پہ آ کے کہا کہ مسئلہ کشمیر حال ہو جائے گا ٹرمپ کی مدد سے تو اسی دوران بلاول نے بھی خفیہ دورہ کیا امریکہ کا اور اس کے کچھ ہی دن بعد موڈی نے آرٹیکل تری سیونٹی ختم کر کے کشمیر کو زم کر لیا اور اب گلگت بلتستان کو صوبہ بنا آگے پاکستان بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہے جہاں تم وہ تمہارا جہاں ہم وہ ہمارا اور اس دوران جتنا چائنہ لے سکتا ہے اس نے لے لیا کہیں یہ حل اتفاقی رائے سے تو نہیں تیہ ہوا جی دیکھیں کشمیر کی اوپر میرا بڑا واضح موقف رہا ہے اور یہ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں بڑے اہم سوال ہیں میں سپیکولیشن کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے اندر کائٹ فلائنگ آ جاتی ہے تشریحات آ جاتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کو اور یہ مانتی ہوا کہ گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں وہاں کے لوگوں کی جو نمائندگی ہے وہاں کے لوگوں کے جو مسائل کا حل ہے وہاں اس بات میں پنہا ہے کہ ان کے پاس فائنانسز کتنے جاتے ہیں ان کے پاس اپنی فیصلہ سازی کے مواقع کتنے ان کو ملتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ڈسپیوٹ آف کشمیر کا ایک بنیادی حصہ ہے اور ڈسپیوٹ آف کشمیر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے ان علاقوں کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ کشمیر کے مقدمے کی نویت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے گراؤنڈ ریالٹی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ہم یہ اقدامات کریں گے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا بینل اقوامی طور پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں امریکہ کی اور برطانیہ کی اور یورپین ممالک کی بالخصوص یہ تین جو دھڑے ہیں ان کی ہمیشن سے خواہش رہی ہے کہ جیسا ہے ویسے کی بیسز کے اوپر آپ کشمیر کا تصفیہ کر لیں اور جنرل پریز مشرف کے دور میں جو پی سٹاکس چلے تھے اور اس سے پہلے نائنٹیز کے پی سٹاکس کو میں نے بہت کلوزلی ان کو فالو کیا بعض زگاہ پر تو میری ایکسیس غیر معمولی رہی ہے دستاویزات بھی میرے پاس موجود ہیں تو وہ بھی اسی کا ایک سوفٹر ورژن تھا کہ لائن اف کنٹرول کو آپ سوفٹ بورڈر بنا دیں اس کے اردگر جو ہے پیپل ٹو پیپل ایکسچینج کریں لیکن اس کا جو حتمی نکتہ تھا وہ پاکستانی ہندوستان کے ساتھ زم ہونا نہیں تھا وہ ایک نیم آزاد ریاستی تشخص کے بغیر ایک زمین کا ٹکڑا جو ہندوستان سے بھی تجارت سے مستفید ہو اور پاکستان سے بھی تجارت سے مستفید ہو اور دونوں ملکوں کی فلا اور بھلائی اور معاشی ترقی کی بنیاد بن سکے اس قسم کا موڈل تھا وہ وہاں پہ پیپر پر وہ برا موڈل نہیں تھا لیکن ظاہر ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولیشن جو ہیں ان سے وہ بالکل علیدہ ہے اس کے اندر دو آپشنز آپ کو دی جاتی ہیں ریفرینڈم ہے اور آپ نے چوز کرنا ہے ایدر پاکستان اور انڈیا تو جب آپ اس قسم کے حتمی فیصلے کر لیتے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے تو پھر یہ سوال اٹھیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کے نتائج نکلیں گے جنرل پریز مشرف کے دور میں اتنا ایڈوانس لیول کی اوپیر آپ چلے گئے تھے وہ تو بیچ میں تین چار ایشیوز دلی کی طرف سے اور آگیا ورنہ تو یہ معاملہ نے اس وقت نپٹا دینا تھا تو وہ بھی تصفیہ ڈیویشن کے بنیاد پر ہی ہونا تھا یا تو آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے بس ایسی چلانا ہے اب ظاہر ہے جو ان کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے ہم اس کو بات کرتے رہے ہیں کہ وہ کون سا واپس آنا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کون سا بینلکوامی تصفیہ کیلئے پیش کرنا ہے تو پھر اس کو آپ ٹھیک کر لیں لیکن اس کے لئے آپ کو رائے سائزی کی ضرورت ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا تو ہو جائے گا جو ابھی ہو رہا ہے سب سے بڑا ایشیو یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کوئی ڈیویٹ نہیں ہے اس کے اوپر ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے ہر چیز کو قومی مفاد کے لفافے کے اندر آپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کو بڑا بیانس نہ کی جائے تو یہ بنیادی پرابلم یہ ہے اسلام علیکم طلد بھائی بات کر رہا ہوں آپ کا میں نے وی لاک سننا ہے روزی سنتا ہوں یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ شرشید صاحب کی تو کریکٹر وہ یہ ہے ہر خاندان میں ایک فسادی ہوتا ہے ہر خاندان میں ایک فسادی ہوتا ہے میں نے کبھی سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں سنی میری پچاس سال عمر ہے اور پچاس سال میں میں نے اس سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں سنی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جن کا سپوکسمن بنے ہوئے ہیں آخر جن کے سپوکسمن ہیں انہوں نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے اس طرح کی غیر ذریعی گفتو کرنے سے نمبر ایک نمبر دو مجھے بتائیں کہ یہ ابھی جس طرح حالات جا رہے ہیں تو یہ تو مجھے تو لگ رہا ہے انارکی کی طرف جا رہے ہیں حالات اور بڑے معاملہ جو ہے وہ بگڑنے کی صورت میں اور عمران خان کہیں بھی فریم آف پکچر میں نہیں ہے کسی بھی کینویس پہ نہیں ہے وہ کسی بھی معاملے میں سامنے نہیں ہے تو وہ یہ معاملہ پھر کون چلا رہا ہے اور کیسے چلتا رہا ہے یہ تو پھر اب سب کو پتا چل گیا ہے اب تو بچے بچے کو پتا چل گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نارکی کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ ہمارا طرح بھائی میرا سوال ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی جمعیت علماء اسلام نے ریسنٹلی بہت کچھ خفیہ رازوں سے قومی رازوں سے پردہ اٹھانے کی پردہ اٹھایا ہے اور کچھ نام لینے شروع کر دی ہیں یہ اپنی نویت کا اس لئے میں منفرد دیکھتا ہوں کہ آج سے پہلے قومی لیول کے سیاستدانوں نے اس طرح ڈائریکٹ نیم نہیں لیے نام نہیں لیے جو پردہ معاملات ہوتے تھے آپ اس پوری سیچوشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ کسی بڑے آنے والے طفان کا پیش غیمہ ہو سکتا ہے دیکھیں شیخ رشید باہد نہیں ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آج کل بزرہ بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں وہ ایک الہدہ معاملہ ہے لیکن اگر آپ کی آپ کا اپنا ذہن کلیر ہے آپ کو اپنی ڈائریکشن کا علم ہے سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ووٹ بینک والی جماعت ہے اور لوگ واقعتاً پی ٹی آئی کی اریجنل ایڈیالوجی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں اسوسیٹ ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور اسے آنکھیں چنانے کی بلکل ضرورت نہیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے لیکن جب تمام پی ٹی آئی ایک طرف اور شیخ رشید دوسری طرف نظر آتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کیا جماعت ہے کہ جس نے اپنا تمام تر جو باگ ڈور اور لگام ہے وہ شیخ رشید کے حوالے کر دے شیخ رشید کے پاس کیا ایسی گیدر سنگی ہے کہ وہ نکیل ڈالی ہوئی ہے اس نے جماعت کو اور وہ ادھر کا بھی سپوکسمن بنا ہوا ہے ادھر کا بھی سپوکسمن بنا ہوا تو اس میں کسی کی کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہیں یہ تو اپنے کارنامے ہیں جو سامنے آتے ہیں خفیہ راز کون سے خفیہ ہیں ایسی یہ جو بھی بات کی نا میزائل کی میں پرانے اخبار پڑھا تھا اس کے اندر جو بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ان میں سے ایک دونے تو بہن لگوامی اخبارات کے لیے اس کے اوپر ریپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے جنرل پریز مشرف نے کون سا خفیہ راز ہے جو انہوں نے آشکارہ نہیں کیا اس وقت جب وہ حاضر سروس بھی تھے اور کتاب دیکھ ڈالی کتاب کے اندر تمام چیزیں لکھ دیں کہ امریکہ سے کیا معاہدہ ہوا اور آپریشن کس طریقے سے ہوئے کون سی چیز چھوڑی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایشیو ہے قومی راز سے پردہ اٹھانے کا کہ جی آپ نے اگر ٹروس مسئل وہاں پر گرتا ہے تو وہ میرے خال میں آج میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر سمبر موارک مد نے جو مسئل کو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے کہہ دیا جی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو چلی ٹھیک ہے کہ انہوں نے بیان دیا وہ زائل ہو گیا لیکن کون سے قومی راز ہیں سیاسی ملاقاتیں جو کہ قومی راز نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا تو سیاسی جوڑ تو انہوں نے کون سا قومی راز ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے ہیں تو میرے خاندہ دونوں میں فرق کروا رکھنا چاہیے طلیل صاحب عصیم کامران لہور سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے سر کل انرجی منسٹر نے بولا ہے کہ ہمیں گیس ایمپورٹ کرنی چاہیے یہ وہ کس سے پرمیشن مانگ رہے تھے اس سے دو دن پہلے شفقت محمود صاحب بول رہے تھے کہ ہماری ایجیکیشن کا لیول ابھی اچھا نہیں ہوئے اس کو امپروف ہونا چاہیے تو کس نے کرنا ہے سر یہ آج عمران خان صاحب نے مارے پرانی منسٹر نے بولا کہ مجھے بتائی نہیں کیا کہ ہمارے پاس گنم کی جو ہے پرڈکشن کم ہوئی ہے پچھلے سال تو فوڈ منسٹری تو انہی کے پاس ہی ہے اور کل ہیلتھ منسٹر جو کہ شوکت خانم سے آیا ہے میرے خیال میں وہ میڈیشن کی پرائز بھی کینسر کی میڈیشن جیتنی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم نے دعائیوں کی پراجیسلی انکریز کی ہیں تاکہ مافیا کو شکست دینے کے لیے سر یہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہمیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میڈیا تو سارا وہی اپوزیشن اور آرمی کی ملاقاتوں پر لگا ہوا ہے اور دیز آر دا سیریس ایشیس جنہوں نے ڈسکس کرنے چاہیے ہیں یہ سرہ میڈیسن کی پرائزز میں جو انکریز ہوا ہے گورمکی طرح سے اس پر ذرا تبصرہ کیجئے کہ یہ کیسے جسٹریفائی کر رہے ہیں اس کو پرائز کو اصل مسائل کے حل کی باری خواہی کی فاکسین کی ایکانومی جیوہ تباہی کے دانے پر کھڑی ہے مثلا اگر بیرونی کرزر آپ کو دیکھ لیا جائے تو سو ارب ڈالر کا کرزہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے تو چار برسنٹ بھی انٹریسٹ ریٹ آپ ازیوم کر لیں تو اگلے دس سالوں میں پاکستان کو چالیس سے پچاس ارب ڈالر صرف انٹریسٹ کی مد میں ادا کرنا پڑے گا تو ذرا یہ کیسے ہوگا کون ادا کرے گا اور کیا یہ ممکن ہیں پاکستان کے لیے کائنڈیس پر اپنی رائے دی جائے گا یہ ہارٹ بریکنگ ہے جی جو میڈیسنز کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کسی نہ کسی طریقے سے میں دوائیوں کی خرید کے ساتھ منسلک ہوں کاروباری طور پر نہیں ویسے کچھ میں چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا ہوں جس کے اندر دوائیاں مجھے خریدنی پڑتی ہیں اور ڈسٹیبیوٹ کرنی پڑتی ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کھانے سے بھی زیادہ اور گندم اور چینی سے بھی زیادہ بڑا بہران ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو دل کو دہلا دینے والی بات ہے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے قیمتیں اس وجہ سے بڑھائی ہیں کہ مارکٹ کے اندر دوائیاں ہیں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ مافیا نے آپ کی گردن کی اوپر جوتا رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ دوائیاں نہیں بڑھاؤ گئے تو دوائیاں نہیں دیں گے تو لڑے نا اس مافیا کے ساتھ جو مافیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور اپنی اپنا پریولیج استعمال کر رہا ہے وہ مافیا جو دوائیوں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہے وہ اور کہہ رہا کہ پیسے نہیں دوگے تو ہم دوائیاں نہیں مارکٹ پھینکے گئے وہ بڑا دشمن ہے یا توشہ خانہ والے جو ہیں وہ کسی زیادہ اہم ہیں تو حیران ہوں میں پریشان ہوں ان ترجیحات پر حیران نہیں ہوں مجھے ری فریز کرنا ہے حیرانی تو اس بات کی ہوتی جس کا پتہ نہ ہو یہ بترین جھٹکہ ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا ویسے جی صرف نان کی قیمت آپ دیکھیں روٹی کی قیمت آپ دیکھیں سالن کی قیمت آپ دیکھیں بازار نکلیں تو صحیح میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ سمراد آپ نہیں ہیں آپ میں سے بہت ساروں کو تو پتہ ہی ہوگا تو نوروں پر میں جاتا ہوں تو نوروں کی اوپر کام کچھ ایسا ہے دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اور کھانا کیسے وہ کھاتے ہیں دو دو کھانے جو ہیں ایک کھانے کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں کونسی چیز یہاں پہ سستی ہے دوائیاں ڈیوہ سٹیٹنگ ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ کان پہ جھون تک نہیں رہیتی اور یہ بترین دون امری کو آپ اپنی اچیومنٹ کے طور پر بتا رہے ہیں یہ نہیں رہیتا ہے کہ ایک طرف آپ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں یہ آپ کے فائدے کے لئے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں یہ نہیں رہیتا ہے تو میں تو ششدر ہوں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں